موسیقی نشہدن لا الہ الا اللہ و اہدہو لا شریک لہو نشہدن محمد نبضہ رسولہو اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہ جامل بہرین قطع سلسل چل رہا ہے کل براہ کے انوان پر یہاں پر تین میراج کے اخصام بیان کی اجارت ہے جیبن مگد، سروپ مگد، سروڈا مگد جس کو وہ اہدیت، وہ اہدت اور اہدیت کرتے ہیں تو یہ تین میراج کے حقائق کو کھول کے مضب حضرت ساخر العالم اس کی تفسیر بیان فرمائے تو براہ میں جو سواریاں ہیں وہ کئی الگ الگ سواریوں کی جامع سواری ہیں تو یہاں پر ہندوستان کے فلسفے کے اعتبار سے جو آتاروں کے سواریاں بتایا ہے اس کے نام حضرت ساخر العالم رکھے یہاں پر ایشور کی سواری بیل ایشور کی جو سواری ہیں بیل یعنی شب گتہ وغیرہ میں بیعہ کے ایشور جو ہے وہ بیل پہ بیٹھا رہے گا بیل پہ بیٹھ کے آئے گا تو یہ بیل پہ بیٹھنے کا بھی بہت بڑا فلسفہ ہے تو بیل سے مراد یہ چار پر مالا بیل ہی نہیں بلکہ اس کی طاقت جیسے میں کلی تفسیر سے بیان کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو بہت دوری ہے خوبصورتی ہے حکمت ہے تو ایک ایک ظاہرہ ایک جانور کو ایک صفت والے جانور کو بتایا جاؤں تو یہاں پر بیل بھی جو ہے بیل کے اندر خاص خوبی کہہ رہی تھی بیل کی کہ وہ فرما بردار ہے تھا یعنی مالک جتنا بھی کام لے تو وہ کام کرنے کے لئے تیار ہے تھا اور بیل یا گائے بہت جو ہے یہ نفیس جانور ہیں اور بہت غریب جانور بھی ہیں غریب سے مراد ہے کہ کوئی شرارت اس کے اندر جیسا شیر ہے چیتا ہے کتے ہیں ایسے جانوروں کے اندر تھوڑا شرارت ٹیرر پن رہتا زیادہ کورتا بات ہے وہ بیل کے اندر نہیں رہتے گئے تو جتنا بھی کام لے مالک وہ کام انجام دیتا اور بیل کو بندی کو باندھو یا کھیت میں کام کرنے کو باندھو یا سوار ہنے کے لئے کوئی جہنا ناج وغیرہ لات کے بھی لے کے آتے اس پر بیٹھ کے بھی آتے بیل کے اوپر تو برحال یہ درحقیقت ایک بندے کی صفت کو بیان کیا گیا یعنی ایک بندہ بندگی کرنے کا کہ خدا کے فرما برداری میں انسان اللہ کے احکام پہ سرخم تسلیم جس کو تسلیم و رضا ہوتا ہے تو جتنے بھی مسائب مسیبتیں آئیں اس کو شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کے آگے بڑھنا چلنا یہ صفت ہے تو بیل پہ اشفر سوار ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے جو ہے نا جو صفت ہے سوار ہی کہ وہ انسان کے اندر جو خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ایک بندے پہ ایک ایسا متی فرما بردار بندہ جو عبدیت رکھتا بندگی رکھتا تابداری کرنے کی تڑپ رکھتا ویسے مومن بندے کے دل پر خدا سوار ہے اللہ کے بیٹھنے کا جو ٹھکانہ ہے وہ مومن بندے کا خلب ہے دل ہے تو مومن کی جو صفت ہے وہ بیل سے تذبیر دے کے بتائی جاتی اونٹ ایسے بہت سے جانور ہیں اونٹ کی صفت بھی ایسی ہے اونٹ بھی جو ہے مالک کا فرما بردار ہوتا اور بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر مالک کو منزل مقصود کی طرف لے کے جاتا بھوک پیاس بھوک پیاس بھوک پیاس مالک کا طاقت کو بنا لینا بھوک پیاس ایسا ہی اللہ کا کام بندے کے سپرد ہے تو ایسا ہی انسان جو ہے کسی کو مطی بنا لیا فرما بردار بنا لیا تو اس کے کام اس کی ذمہ داری کو لے کے چلتا تو عورت کو اگر فرما بردار بنا لیں گے تو وہ فرما برداری کی وجہ سے عورت کیا کرتی مرد کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتی گھر کا پورا جو بھی کام کاج ہے ذمہ داری ہے وہ سب اپنے کندھے پہ اپنے ذمہ داری پہ لے کے کرتی فرما برداری کی وجہ سے اگر فرما بردار نہیں رہ تو اس میں اختلاف جھگڑے فسادات پیدا ہوتی تو سواری کرنے سے مرہ صرف یہ نہیں کہ حدمی چاڑھ کے بیٹھ جانا ہے کسی جانور پہ کسی بیل پہ بلکہ انسانوں کی سواری سے مرہ دے کے ان کے خیالات کو متی کر رہنا کرنے کے بعد وہ آپ کا کام کرتے ہیں تو اندر کے سواری ہاتھی نارتے کے سواری عورت یما کے سواری کھلگائیں اگنی کے سواری بھکرا اندر کے سواری ہاتھی کرشن کے سواری شکرا یعنی گرڑ پکشی بلتے ہیں بہری سرسوٹی کے سواری مور آدھی شکتی کی سواری شیر یا ببر یہ آدھی شکتی یہ شکتی الگ ہے آدھی شکتی آدھی شکتی بولے تو یعنی عورت کو بولا گیا آدھی شکتی اور سب سے زیادہ طاقت رفنے والے وجود کو بھی آدھی شکتی بولا آدھی شکتی کی سواری شیر ببر یعنی خوت والا جانور ہے اس کو مطیق کرنا فقرہ اسلام کے پاس عیسیٰ کی سواری گدھا اور سالح علیہ السلام کی سواری اونت اور سلیمان علیہ السلام کی سواری گھوڑا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کبوتر کی صورت میں نظر آئے یہ بتا ہے یعنی فقرہ اسلام کے پاس عیسیٰ کی سواری گدھا ہے تو اس وقت ہے نا گدھاں پہ آدھی کشمیر کے علاقے میں ادھر جائیں گے تو گدھے جو ہے گدھاں گدھاں پہ سوار ہو کے پہاڑوں پہ وغیرہ گاڑے نہیں چلتے گاڑی چلنے کے لئے روڑ دالنا پڑتا ہے تو گدھے خچر زیادہ استعمال کرتے ہیں گھوڑے گدھے خچر گھوڑا ہوتا جو ہے پہاڑی علاقے میں چڑھ کے نہیں جا سکتا گدھا جو ہے آسانی سے چڑھ جاتا اور بوجھ بھی جو ہے گدھے پہ زیادہ لاتکے لے کے جاتے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سواری صاحب مطلب وہ دور میں زیادہ سواری کرتے تھے آدمی ہیں اور گدھاں پہ سواری کرنا بھی ہے پیغمبروں کی بھی جو ہے سیرت میں زندگی میں نظر آتا ہوں تو یہ چیز جو ہے سواری گدھا ہے اور سالح علیہ السلام کے سواریوں اٹھائیں اب یہ گدھا سواری بلتا ہوں گدھا گدھے گدھا سے مراد کیا ہے کہ بوجھ دھونے والا گدھا ہوتا ایک تو بےوقفی ہے گدھے کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس کے اچھی صفت کیا ہے بوجھ اٹھائے کے لے کے جانا بوجھ دھونے زیادہ تو ایسا روحانی انسان بھی جو ہے اللہ کے بوجھ کو لے کے جانا اللہ کے ذمہ داری کو لے کے جانا تو یہ سفت انسان کی مطی ہو جائے جنہا سالح علیہ السلام کی سواری اونٹ ہے سالح علیہ السلام خوران کرم میں سالح علیہ السلام کی جو ہے نا اونٹ نہیں جو پتھر میں سے نکلی اور وہ سالح علیہ السلام کے جو دشمن تھے مخالف ان تھے انہوں ان کے اونٹ کے پیراں کر دیا ان پر عذاب آیا یہ تعویلی اور تمثیلی باتیں ہیں کہ اس میں بہت بڑا راز ہے سیریس مطلب ریل کوئی آدمی ایسا سمجھا تو اونٹ میں سے پتھر میں سے اونٹ تو نہیں نکلتا غیر فطری عمل ہے تب جیسا یہاں پر ہندی بھی بولتے ہیں کہ گائے کے اندر تین تیس کوٹی دیوتا ہے مسلمان مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے ہیں اے گائے میں کیسا رہتے ہیں یہ کامن سوال کرتے ہیں نا کیسا رہتے ہیں تو پتھر میں سے اونٹ کیسا نکلتا یہ بھی جب کامن سوال یہ بھی سوال ہے تو جواب دینا پڑھیں گا نا تو خوران کریم میں جہاں پر بھی ایسے جہنہ تذکرہ آتے اس سے مراد انسان ہی رہتے ہیں چونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونٹیاں جو ہے وہ فوج آری تو بڑی چونٹی بولی کہ سلیمان کی فوج آری رون دالیں گے ہمارے کو بازو ہٹو ہوگا تو اب چونٹیاں ان کو جو ہے یہ زبان رہتی کیا بولنے کے واسطے ہیں حقیقی معنی میں کیا ہے کہ کمزور قوم جو ہاتھی کے مقابلے میں چونٹی کیا ہے بلکل کوئی وزن نہیں ہے اس کا تو بڑے بڑے جو سپر پور طاقتیں ہیں ان کے سامنے معاملی جو ملک والے رہتے ہیں چونٹی کے برابر رہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت تھی تو جو چھوٹی حکومت والے تھے بلے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں آسکتے انہوں ہم کو رون دالتے بازو ہٹو یعنی مطلب جہاں نا ان کے ٹکراؤں میں ماتو یہ مراد رہتا جہاں بھی قرآن کریم میں ہیں ان کو جو ہے کوئی انسان مراد رہتا اس کو تمثیل تاویلات کرنے سے سمجھ میں آتا ہوں تو ایسے یہاں پر جو ہے سالی علیہ السلام کی اونٹنی بلے تو سالی علیہ السلام کے فرما بردار امتی کو بلے گیا اور پتھر میں سے نکلے بلے تو ان کو اصحاب الحجر بلے گئے سالی علیہ السلام کی جو خوم ہے پتھر والی خوم پتھر والی بلے تو پتھروں میں کام کرنے والے پتھروں کو تراشتے تھے وہ لوگ تو اس کو بلتے اب یہاں بھی جو ہے آلو والے ٹماتے والے کوئی اگر تجارت کرتا الہوے والے ہمارے حیدرہ گل برکے میں مشہور ہے چوہے والے بلکے ہیں بہت مشہور ہے بہت دولت میں چوہے والے تو ایسا یہ بھگلی میں لانگے والے مطلب کوئی جو ہے وہ اس کو پکڑے تھے جو ہے نا اس کا کام کرتے تھے یا اس کی دواء بناتے تھے تو وہ ایسے کسی اس کے عمل کو لے کے آدمی اس کو مشہور کر دیتے ہیں تو ایسا جو ہے پتھر والی خوم مطلب یہا پر اور پتھر والی خوم جو پتھروں میں تراشتے تھے بڑے بڑے مکان بناتے تھے خرانی کریم میں آتا کہ تو وہ جو عاد و سمودھ تھے بڑے بڑے پتھروں میں محل بناتے تھے اب یہ ایجنتہ ہے لورا یا یہاں پر خریب میں بادامی ہیں بادامی پہاڑ میں اندر مندر بنائے اور ایسا ہی بھونگیر حیدر آباد کے پاس بھونگیر ہے وہاں پر بھی سب جو ہے وہاں کی جو عاد و سمودھ جو خوم تھی پتھر میں بہت ترخی کرنے والی خوم تھی یہاں پر بھی عاد قوم جو ہے آکے یہ بڑے بڑے محلیں بنائے پتھروں کے اندر پہاڑوں میں کھوت کے ایک ہی پتھر میں اس میں مندر اس کے اندر جو ہے مکان حال کمرے یہ سب ایک پتھر میں تراشتے تھے تھے اتنے مہت ہیں تو وہ لوگ یہاں پر ہندوستان میں بھی آئے تو انہوں نے اپنا فن اپنا کام یہاں کرے اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ کیا ہیں دنیا میں بہت مشہور فن والے ہیں تو ان کو پیسہ دے کے بلا کے کام کام لیتے ہیں یہاں پر ہر ملک والے میں ہوتا بڑے بڑے جہاں پلینہ بنانے والے امریکہ مشہورت یہاں بلا لیتے کمپیٹر بنانے لینڈرن والے مشہورت ان کے ہم بلا لیتے ہیں تو ویسا بڑے بڑے دالتمند بادشاہ بلا کے بھی ان سے کام لی ہے یہاں پر تو اس وقت سے یہاں پر کر رکھئے اور ان کو آدھ سمود ان کا نام تھا تو یہاں پر آدھی آدھی واسی آدھی بہت خدیم خام تو یہ آدھی آدھ سچ آدھ آدھ سمود کچھ آدھی زیادہ محنت کرنے والے تراشنے والے ہیں تو وہ صالح علیہ السلام کی ہونٹنی بولے تو صالح علیہ السلام کی خام کو پتھر بنانے والے لوگ پتھروں میں تراش کرنے والے لوگ ان میں ہونٹنی بولے تو ہونٹ کیا ہے بولے تو فرما بردار ایک جانور ہے انسان کا فرما بردار جانور ہے اور اس کو سوار کر کے لے پتھر والی جو خام تھی ان میں سے روحانی وجود جو آپ کے مطبع ہو کے آپ ساتھ دینے والے بن کے کھڑے ہو گئے تو وہ پتھر میں سے نکلی اونٹ بلکہ بلکہ ہے پتھر میں سے اونٹ نہیں نکلتی اونٹ تو جنور سے جانا پیدا پیدا اس کی نسل سے ہوتی تو یہ اللہ تصوف میں مجازی یا معرفت کے اتبار سے اللہ پاک بیان فرمایا ایسے خورما کا تو یہ جان اس کے یہاں پر گئے کا فلسفہ بھی ایسا ہی ہے ہندستان میں جو گئے میں 33 کوٹی دیوتا جب بولتے گئے والے تو گئے نہیں ہوتی گئے والے تھے ایک مومن صفت والا متین قلب والا انسان تو یہاں پر جو ہے وہ بھی ٹرم کے طور پر بھی استعمال کرتے کوئی آدم غریب شریف ہے اللہ میاں کی گئے بولتے اللہ میاں کی گئے بولتے تو کچھ زیادہ شرور شرار نہیں کرتا کچھ بھی لوگ زیادہ ظلم زیادتی کرتے بھی برداشت کر لینے والا ہے یہاں پر ایسے جو نیک متقی فرما بردار انسان ہے اس کے اندر خدا ہے خدا کے صفات ہے بلکہ یہاں پر یہ بتائیں گائے کے روپ میں اور یہ بات حضرت صاحب نے بھی بیان فرما رہا ہے اس میں کہ ہر نبی جو ہے کسی جانور کسی ایسے اس میں جو ہے وہ روحانی مقام کو دیکھے جیسے کبتر کی صورت میں پیغام لے کے آتا تھا پرندے کی صورت میں وہی اترتی بھی دیکھے عیسی علیہ السلام تو درحقی خد یہ پرندے بھی انسان کے خدمت کرنے والا ہی ہو رہے کوئی بھی پرندہ ہو یا جانور ہو انسان اگر اس کو متی بنا لیا سکھا دیا تعلقات پیدا کرنے کے لیے تو اس کو یہ جیسے باہر کی چیزوں کو متی کرنا ہے ایسا اندرونی چیزوں کو بھی متی کرنا ہے نفس امارہ جو نفوس سے ہیوانات کی وحدت ہے نفس امارہ کیا ہے پورے جانوروں کے نفوس نفوس بلت ان کے جنس کا مجمع ہے چارے سلاک جانوں کی ایک جان ہے انسان کا وجود تو ہیوانات کی وحدت جس امارہ جو نفوس وحدت ہے پورے وحدت وحدت بلت تو سب مل جانا اس میں جب وہ بیکلی متی ہو جاتا ہے تو متا کے میراج میں صورت براغ اختیار کرتا ہے کھل جو فلسفہ بتائیتا نا پورے جانور متی ہو مطلب ہمارے اندر کے جانور انسان کے اندر جو جانور بن کے بیٹھے نفس ساپ کی جیسے دھسنا کسی کو ظلم کرنا یہ سارے چیزیں جو انسان متی کر لیا تو گویا کہ انہیں پورے صفات کو متی کراتا تو وہ براغ کی صفت نظر آتی براغ اسی کی بولتے تمام سواریوں کے مہجمع کا نام براغ 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 سے ہے تو جیسا آدمی ہے نا ایک جانور کو متی کر لیا تو ایک کام کرتا پورے جانور کو متی کر لیا تو ہر کام کرتا تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام اپنے اندر بہت تیز براغ بولتا مبالغ بہت تیز حضور صلی اللہ علیہ سلام جیسا اللہ کی توحید کو خائم کرنے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا اللہ لاکھوں سال انبیاء علیہ سلام آکے دنیا میں توحید کا کام کرے لیکن اللہ تعالی ان کے دین سے راضی ہو کے میں مکمل کر دیا تمہارے دین کو میں راضی ہوں ولکہ اعلان نہیں کر اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام سے مخاطب ہو کہ اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہر نعمت تمام نعمتیں میں نے تم کو دے دیا تو تیویس سال کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ توحید کو خائم کر دیا اسلام کو مکمل نافذ کر دیا تو آپ کی جو رفتار ہے جو لاکھوں سالوں میں جو کام نے ہوا وہ تیویس سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام خائم کر دیا تو یہ اگر اس کا پرسنٹیج نکالیں گے تو یہ جو تیز رفتار برخ کی جو رفتار ہے اسلام کے پھیلنے کی وہ اگر انبیاء علیہ السلام کے دور میں لکھے گئے تو لاکھوں سال ہو جاتے اور اس کے باوجید بھی مکمل ہوتا ہو اب اس کی اور ایک مثال سمجھنے کے واسطے انسان انسان کا جو کام ہے پورے جانور مل کے نہیں کر سکتے پورے جانور مل کے جنگ دیکھنے میں مگر لیڈنگ کرنے کے لیے کسی نہ کسی انسان کو آگے بڑھنا پڑتا تو پورے جانور مل کے پوری عمر ایک مل کو فتح نہیں کرتے لیکن ایک انسان چند دنہ میں چند مہینہ میں چند برس میں انہیں مل کو فتح کر لے اپنا جھنڈانہ سب کے اس رفتار کو حاصل نہیں کر سکتے پانے سکتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی اس جہنا پرواز کے مخابلے میں برراخ کی پرواز لا محدود ہے کوئی حد نہیں اس کی تو اب سمجھ نے کے لیے اب جیسے کوئی بھی موٹر آج کل مشنریس نکلے تو رننگ کو سمجھ نے کے لیے گھوڑے گھوڑے کو بنائے اس کو نمونہ بنائے ڈائی بنائے ایک گھوڑے کی طاقت 2 ہارس پاور 3 ہارس پاور تو اس کو حیچ پی بلتے 1 حیچ حیچ 4 حیچ 10 حیچ 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 پاور شاٹ فارم تو اب جہنہ 10 ہارس بلے تو 10 گھوڑے نہیں رہتے 10 گھوڑے نہیں رہتے 10 گھوڑے ایک ساتھ بھی دو عرص نہیں رہتے تو ایک گھوڑے کی رننگ کو پرسنٹ بس کو بنا کے اس کے پرسنٹ بڑھ کے بتائیں کہ اتھ تیزی سے گھوڑا ایک گھنڈے ایسا ہی تمام انبیاء علیہ السلام کے رفتار کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے رفتار لاکھو جو سال کی رفتار ہی ہے انبیاء علیہ علیہ سلام کی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے تیئیس سال میں ہے تیئیس سال میں آپ کی اتنی سپیٹھ ہے کہ آپ پورے اسلام کو مکمل کر دکھائیں دنیا کے سام اور بڑے خواہوں کو متی کر کے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم یہ برخ بہت تیز رفتار بجلی کی تیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ سے متوجہ ہونا اللہ کی طرف رسائی کرنا یہ سارے چیز ہمیں یہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 بہت اور بہت تیز اللہ کا کام کرنے کی طاقت اس واسطے اسلام میں اگر کوئی آتا تو اسلام کے اندر ایسے پاور اس کو حاصل ہو جاتے چند دن میں ولایت کے مقام مسلمان کے پہلا خدم چوتھ آسمان روشن کر دیتا اور خدا کا مظہر بننا اس کا آخری مقام ہے خدا بلے تو خدا کا مظہر بننا یہ بننا تو برحال یہ حیوانات جس وہ بکلی مطی ہو جاتا ہے تو مطا کو میراج کی صورت بروا اختیار کرتا ہے پورے چیزوں کو اگر انہیں مطی کر لیا کنٹرول کر لیا تو جو مطابل ہے تو جو کنٹرول کر رہا اس کو برحال کی صورت میں سواری پیش ہوتی جب وہ جزوی طور پر مطی ہوتا ہے تو مطا کی میراج میں اپنے کسی اس جزوی سواری پیش کرتا ہے تو کل بتائیں بہدوری کو اگر مطی کر لیا تو شیئر کہلائیں گا نہیں تو دوسرا خوبصورتی کو مطی کر لینا یعنی حسن پہ فتح پانا اور طاقت پہ فتح پانا یا دوسری چیزوں پہ بہدوری بہدوری الگ ہے طاقت الگ ہے بہدوری بلے دلیری طاقت بلے تا ایک آدمی ہے سو کلو وزن اٹھا دیتا ایک آدمی دس کلو نہیں اٹھا سکتا مگر حمد بہت رہتی حمد 25 ادم آئے بھی تو مگر حمد جو ہمد الگ ہے طاقت الگ ہے مگر حمد نہیں شیر میں کیا ہے دس ہاتھیں آئے بھی تو پورے بھاگ جاتے تو یہ ہر ایک قسم کے الگ طاقت ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے اس پر خواب کر لیں تو پیش کرتا ہے جس پر متا نے قبضہ کر لیا اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ کیا فرماتے تو ایسا ہی بہت جہنا جس کے اندر جو چیزیں ہیں گند پردھانی اس کے نام سے یہی حال وحدت روحانیت کا ہے کامل کلام اللہ کا نزول وہی خلق برداشت کرتا ہے جس پر جبریل بسورت انسان نازل ہوں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علی سلم پر جو کلام نازل ہوا وہ تمام کلام کا جامع ہیں جامع ہونے کی صورت مسکی دلیل کیا ہے جیسا یہ دوسرے جو انبیاء علی السلام پر کسی جہنا کبوتر کی صورت میں جانور وں کی صورت میں نظر آیا کلام کرنے والا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علی علی سلم کو کلام کرنے والا انسان کی صورت میں نظر آیا تو انسان کیونکہ کامل ہے اس لئے آپ کا کلام بھی کامل ہے اس لئے آپ کا دین بھی کامل ہے تمام کائنات کا مجمع انسان ہے تو انسان کا وجود کلام اختیار کیا اس لئے ہندوستان میں کلام سرسوطی مور کے پرام سے لکھتا مور کلام بولنے کی طاقت کا نام ہے جانور ہی بتائیں انسان نہیں بتائیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا جو کلام کی جو سورس جو طاقت ہے وہ جبریل اور وہ بھی عورت نہیں مرد کی صورت میں جبریل مرد کی صورت میں مرد کا کلام مرد کا کلام میدان میں سنایا جاتا